السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کا خادم فیضانت غلیب خوشاندید کہتا ہوں محترم ناظرین آج میں آپ لوگوں کو ان دو قلموں کے متعلق بتاؤں گا جو اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زدہ قصند ہے میرے اسلامی بھائیو ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا موقع مل جائے جس کے ذریعہ اپنے خالق حقیقی کو رازی کر لیں اپنے محبوب کو رازی کر لیں اس کے لئے نمازیں بھی یادہ کرتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے حج بھی یادہ کرتا ہے زکاة بھی دیتا ہے تسبیح و تحلیل بھی کرتا ہے ذکر و وضائف بھی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا محبوب ہمارا خالق کے حقیقی ہم سے رازی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرما دی جس کو کر لینے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالی کے مقرر بندوں میں شامل ہو جائیں گے جس کو اگر ہم لوگ کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سے رازی ہوگا ہمارا محبوب ہم سے رازی ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو دو قلمیں بہت ہی زیادہ پسند ہیں وہ زبان پر آسان ہے یعنی کہنے میں بولنے میں بہت آسان ہے لیکن اگر قل قیامت کے دن اسے مزان پر رکھ دیا جائے گا تو بہت ہی بھاری ہوگا اور انشاء اللہ تبارک و تعالی پروانے نجات بھی ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے حدیث پاک کچھ یوں ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتان حبیبتان الیرحمن خفیفتان اعلیلیتان ثقیلتان فلمیزان سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دو قلمیں ایسے ہیں دو قلمیں ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی زیادہ پسند دیدہ ہیں وہ زبان پر تو بہت ہی آسان ہے کہنے میں بہت ہی آسان ہے لیکن اگر اسے میزان پر رکھ دیا جائے تو بہت ہی ماری ہے وہ دو قلمیں کیا ہیں وہ دو قلمیں یہ ہیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم اس کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اگر کوئی بندہ دین میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمال میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیہ لکھ دیتا ہے حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے آئے ابو ذر کیا میں تجھے اوہ کلمات نہ بتا دوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند دے تو حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتائیے ہمیں خبر دیجئے ہم جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے آئے ابو ذر اوہ کلمہ سبحان اللہ و بحمد ہی ہے اگر کوئی بندہ دین میں سو مرتبہ پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کے سمندر کے جھانک کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے اس لئے ہم لوگ اس کلمے کو اپنے وظیفے میں داخل فرما لیں اور روزانہ حق تل امکان کوشش کرے کہ سو مرتبہ اس کلمے کو ضرور پڑھے تاقیق القیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے سر نہ دھکانا پڑے رسوائی کے سامنا نہ کرنا پڑے اگر آپ نے یہ کلمہ روزانہ سو مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں یقین جانئے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر بندوں میں سامن ہو جائیں گے اس کے خاص بندوں میں شامن ہو جائیں گے صرف یہی نہیں عباد نماز جو تسبیح پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ حکم آف فرماتا ہے لیکن یہ کلمے ہیں یہ کلمے ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سو مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے جھاک کے برابر اس کے گناہ حکم آف فرما دے گا اس لئے ہم لوگا حد تل امکان خوشش کریں کہ روزانہ سو مرتبہ اس کلمے کا ضرور پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم